امران خان کے گرفتاری پر ملک بھر میں فوری رد عمل دینے کا فیستہ کسی صورت امپورٹیڈ حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے نرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں امران خان نے کہا حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہے اطلاع ملی ہے اسلامباد میں ہی گرفتار کیا جائے گا ملک بھر میں یوتھ ونگز کو متحرک کر دیا گیا حکومت کی چال ناکام مصطفی عرقین کپتان کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی انتظار کرتے رہے شیخ رشید تمہت کوئی رکھن استیفوں کی تزدیق کے لیے نہیں آیا راجہ پرویز اشرف نے صبح گیارہ بجے سے چار بجے تک انتظار کیا طریقہ انصاف کے عرقین کو استیفوں کی تزدیق یا تردید کے لیے قومی اسمبلی بلائے گیا استیفوں کا ناٹک رجائے جا رہا ہے گور کمیٹی کا فیصلہ ہے کوئی مصطفی عرقین سیمنی میں نہیں جائے گا بابا روان کا دو ٹوک اعلان کہا حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی امپورٹیڈ حکومت کو کسی طور برداشت نہیں کریں گے صدر مملکت کے خط پر بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا مریم رواز نے حکومت کی ناکامی پھر عمران خان پر ڈال دی کہتی ہیں عمران خان مزید رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا پشتر سال سے کہا جا رہا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اب مینٹی اور قابل وزیراعظم آ گئے ہیں نونی کی سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب ناقص معاشی پولیسیاں مریشت کا برا حال ڈالر ایک وار پھر ڈبل سینسری کر گیا انٹر بینک میں دو روپے چودہ پیسے مہنگا ہوا دو سو روپے شہے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دھائی روپے مہنگا ہو گیا دو سو ایک روپے پر پہنچ گیا مفتا اسماعیل نے دعویٰ کیا پاکستان معاشی بہران سے نکل آیا ہے ڈالر دو سو چالیس تک جائے گا پیٹرول فی لیٹر دو سو ساٹھ روپے تک مہنگا ہو گا مہارے معاشیات مضمیل اسلم نے بڑی پیش گوئی کر دی بول نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کی پشتر سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ اشیاء پر پابندی برقرار نہ رکھ سکی مریم نواز کی فرمائش پر وزیر قزانہ مفتا اسماعیل نے مقصود امپورٹیڈ اشیاء سے پابندی ہٹا لی خاتون صحافی نے کھتوں کی امپورٹیڈ اشیاء سے پابندی ہٹانے کا ٹویٹ کیا تھا جسے مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور پنجاب حکومت کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا اعلامی میں کہا حکومت کے بیرونی دوروں پر پابندی لگائی جائے نیب اور ایف آئی ای افسران کے تبادلے روکے جائیں کسی بھی حکمران یا افسر کی جائداد بیرونی ملک ہے تو اس کا احتساب کیا جائیں مادر وطن کے دفاع کی زامن ہے قومی سیکیریٹی ناقابل تقسیم ہے سیول اور ملٹری قیادت اسٹریٹیجک پروگرام کے لیے متحد ہے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا سیمنار سے خطاب کہا جوری سرائیت تو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے نیوکلئر پروگرام پر غیر ضروری تبصرہ نہ کیا جائیں کوئی خبر رہنا جائے